اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں جھٹ پٹسی لو بی کی ریسپی بہت تیزی ہے کچھ لوگ اس سے راجمہ بھی کہتے ہیں تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ فالے بل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک مہن سکے تو یہاں پہ ایک برطن لیا ہے اور اس میں ایڈ کر دوں گی آئل تقریباً ون کپ ہلکا سا گرم ہونے دیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے کٹیوی پیاس تقریباً میڈیم سائز کی پیاس تھی ہے اسے میں نے چاپ کر لیا ہے گولڈن پراؤن ہونے تک اسے پکنے دیں گے اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے تھری ڈبل سپون لسن اڈرک کا پیسٹ اچھے سیسے بھی پکنے دیں گے اور اب اس میں مسالہ ایڈ کر لیں گے جو کہ نمک لیا ہے میں نے ون ٹی سپون اپنے ساپ سے بھی لے سکتے ہیں ریڈ مرچوں کا پاوڈر ون ٹی سپون ون ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون سوکھا دھنیا ون ٹو ٹی سپون لیا ہے زیرہ اور ون ٹی سپون دے گی لال مرچ لیا ہے جسے آپ کشمیدی لال مرچ بھی کہتے ہیں اگر دونوں نہیں ہیں تو آپ اس میں پیپری کا پاوڈر ایڈ کر دیں پاوڈر لیں گے ساتھ اس میں ٹوٹے بھوڈر سپون جو لوبیا جس پانی میں ہم نے لوبیا باائل کیا ہے وہ ہی اس پانی ہم اس میں اٹ کر دیں گے ٹوٹے بھوڈر سپون اور پس اچھے سے مکس کریں گے یہ جس اس لیے اٹ کرنے کے مسالے ہمارے جلے نہیں اور اچھے سے مسالوں کو بھون لیں گے اگر اور ضرورت پڑے گی تو ہم اور بھی اٹ کر دیں گے جب اچھے سے مسالیں بھون جائیں تو اس میں اٹ کر دیں گے ون کپ ٹومیٹو پیوری دو سے تین آپ ٹوماتل لیں اور انہیں بلینڈر میں اٹ کر دیں اور بس پھر اس میں اٹ کر دیں اسے کور کر کے رکھ دیں تاں کہ بہت اچھی طرح سے پک جائیں سب چیزوں کے ساتھ اور جب اس طرح سے آئل ان کی اوپر آنے لگے اور اس طرح سے تو بس اچھے سے مکس کریں گے اور بس یہ ریڈی ہے بہت اچھے سے انہیں بھوننا ہے ٹوماتر کو تانکین کا کچھا پناہ آئے اور اب اس میں اٹ کر دوں گے سوکھی میتھی جو کہ ون ٹی سپون ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس میں دو سے تین میں نے ہری مرچے لیا ہے اور انہیں اس طرح سے لمبا لمبا کٹ لیا ہے تو بس ایک سے دو منٹ کیلئے انہیں پکنے دیں گے بس سوفٹ سے ہو جائیں گے تو پھر اس میں اٹ کر دوں گے میں لو بیا جو کہ دو کپ ہے اور میں نے اسے اچھے سے دھو کے بھگو کے رکھ دیا تھا اور جب اچھے سے یہ رائز ہو چکا تھا تو پھر اسے میں نے پریشر کوکر میں اٹ کر کے اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور بہت اچھے سے یہ بوائل ہونا چاہیے تو بس اس میں اٹ کر دیں گے اور جو اس کا پانی ہے وہ بھی سارا اس میں اٹ کر دیا ہے اور اسے کور کر کے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پر اور جب یہ اس فرم میں آ جائے تو بس اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے بہت ہی ایسی بن جاتا ہے اور بہت ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اسے ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گا تو بلید اسے لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ